پلسطین نے امریکہ اور اسرائیل سے تمام معاہدے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے پلسطینی صدر محمود عباس کہتے ہیں اسرائیل کو اب عالمی برادری کے سامنے قابض کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں اٹھانا پڑیں گی پلسطین کے صدر محمود عباس نے اسرائیل کے جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے بڑے حصے کو الہا کرنے کے منصوبے پر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ سکیروٹی سمیت تمام معاہدے منصوب کر دیئے ہیں محمود عباس نے کہا ہے کہ پلسطینی لیبریشن آرگرنیزیشن اور پلسطینی ایتھارٹی اب اسرائیلی اور امریکی حکومت کے ساتھ سکیروٹی سمیت کسی معاہدے اور مفامت کا پابند نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو عالمی برادری کے سامنے قابض کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں اٹھانا ہوگی پلسطینی سادر نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ پلسطین بطور رکھنے ریاستے بنل اقوامی تنظیموں میں شامل ہونے کے لیے اپنی مہم کو تیز کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی دفاع کی مخالفت بھی کی جائے گی اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو گزشتہ دنوں اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل میں حلف اٹھانے والی نئی حکومت کو فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی خودمختاری کا اطلاق کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل قانون کو نافذ کریں اور سہونیت کی تاریخ کا ایک اور شاندار باب لکھیں